جب آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ ایک پوزیٹیو انرجی آتی ہے اس کو اس طرح سمجھیں فار اگزامپل کچھ چیزیں ہمارے مائنڈ کے اندر ہمارے پرسیپشن کے اندر بڑی اچھی ہیں جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا فیل ہونا ہے کیونکہ ہم بڑے کانشسلی اور والیٹریلی اور بڑا سوچ سمجھ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ابھی آپ باہر جائیں آپ کوئی غریب آدمی ملے آپ اس کو پیسے دیں ہیں کھانا کھلیں ہیں اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں آپ کے دل کوئی اچھا فیل ہو بلیں گے نہیں آر میں نے ایک انسان کی کیا کیا ہے مدد کی ہے ایک انسان ایک بلی بھوکی جو ہے نا پیاسی مر رہی ہوگی آپ اس کو پانی پلا دیں آپ کو دل کے اندر ایک کیا ہے گی خوشی آئی گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کی نیکی خوش کر دے جس کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کا گناہ اس کو افسردہ کر دے وہ مومن ہے یعنی if you are that responsive to your heart if your heart is that responsive کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں دل فوراں سے ایموشن پیدا کر رہا ہے آپ مومن ہیں آپ نیکی کر رہے ہیں دل کیا اور ہے خوش ہو رہا ہے آپ برائی کر رہے ہیں دل افسردہ ہو رہا ہے آپ کے اندر ایمان ہے پہلی دفعہ آپ نے جو ہے وہ تاجد پڑھی تھی اس کا ایک اللہ خوشی تھی ایک اندازہ روزی تاجد پڑھ رہا ہے اور اگر habitation کے اندر آگئے عادتاً آگئے تو وہ عادت اس کے دل میں ہر روز خوشی دیں نہ پیدا کریں try کریں کہ کوئی آپ نیا اچھا عمل کر کے دیکھیں آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور آپ کو گناہ جو ہے وہ افسردہ کرتا ہے افسردہ کرتا ہے اخصوص میں آتے ہیں ایمان ہے اللہ تعالی نے خود دی ہے لٹم سے آپ سے انہیں خود دی ہے تو نیک عمل کریں گے اس کے ایک اچھا امپیکٹ ہوگا دل بدلنے کے اندر آسانی ہوگا دل آپ کو اختیار دے گا ہاں بدل لو مجھے کوئی مسئلہ کی بات نہیں لیکن اگر نیک عمال ہونی رہے دل رسپونڈ کرنی رہا خوش ہونی رہا تو اس کا مطلب ڈیت ہو چکی ہے مردہ ہو چکا ہے پھر اس کو زندہ کرنے کے لیے الگ کام کیے جائیں مردہ ہو چکا ہے مردہ ہو چکا ہے مردہ ہو چکا ہے